بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلی وصحب اجمعین اما بعد ایک بہن کا سوال ہے کہتی ہیں کہ مجھے معلوم کرنا ہے کہ تواف کا ساتمہ چکر مکمل ہونے کے بعد حجرِ اسود کی طرف استلام کرتے ہوئے نکلنا ہے یا اس کے بغیر نکلنا ہے دیکھئے اس سلسلے میں گرچ علماء کا اختلاف ہے کہ ساتمہ چکر کے اختتام پر تکبیر و استلام مشروع ہے یا غیر مشروع ہے لیکن اس میں راجح قول یہی ہے کہ حجرِ اسود کے اختتام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ حجرِ اسود کا استلام اور تکبیر یہ ثابت نہیں ہے اور عبادات تمام کی تمام توقیفی ہیں عبادات تمام کی تمام توقیفی ہیں اس لئے جب یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استلام اور تکبیر یہ ثابت نہیں ہے تو یہاں جو ہے استلام اور تکبیر سے اجتناب کرنا چاہیے یہی قول راجح ہے چانچے سلسلے میں شیخ ابن وسیمین رحمت اللہ علیہ اپنی معروف کتاب اس شرح الممتع الازاد المستقلے میں گفتگو کی ہے اور حجرِ اسود کے استلام سے متعلق جو ہے شرح میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چکر میں جو ہے تواف کے ہر چکر میں جو ہے استلام کرتے تھے اور جو ہے آخری جو ہے آخری چکر میں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے استلام ثابت نہیں ہے اور آپ جب استلام ثابت نہیں ہے چکر کے اختتام پر تو حجرِ اسود کا استلام نہ کیا جائے اور نہ ہی تکبیر کہی جائے کیونکہ جو ہے تکبیر بھی استلام کے تابعہ ہے تو یہ جو ہے جو ہے تواف میں اس چیز کا ہونا چاہے لیکن البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو ہے حجرِ اسود ساتھوہ چکر پورا کرتے ہوئے بغیر استلام اور بغیر تکبیر کے سیدھے مقام ابراہیم کے طرح نکل جائیں اور تواف کی دو رکعت پڑھنے کے بعد سنتی ہے مستحب یہ ہے کہ پھر حجرِ اسود کے پاس آ کر اس کا استلام کریں اور استلام کر کے پھر جو ہے صفحہ کی طرف جو ہے سعی کے لئے جائیں تواف قدوم کے بعد پھر سعی کے لئے سعی کے لئے جو ہے جاتے ہوئے استلام کرنا ہے یہ سیکھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت میں جو سعی مسلم میں ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وعالیہ وسلم کا یہ فعل موجود ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے جو ہے تواف کی نماز سے فارغ ہو کر جب حجرِ اسود جو ہے صفحہ کی طرف نکلے تو پہلے حجرِ اسود کا استلام کیا اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ صفحہ کی طرف گئے تو اگر ایسا ممکن ہے تو یہ سنت یہ سنت ہے کہ جو ہے حجرِ اسود جو ہے نماز کے بعد فارغ ہو کر استلام کریں اور پھر جو ہے صفحہ کی طرف جائیں صحیح کے لئے لیکن ساتھنے چکر کے اختتام پر جو ہے وارد نہیں ہے وصلا اللہ وعلى نبینا محمد وعلى آله وسہبه وصلا